اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے جی کل کا دن میرا اور کل کا دن میرا کیسا گزرا اور میں نے جو ہے وہ صفائی کے لیے میٹ میں نے محل پر رکھی ہوئی ہے تو وہ آتی ہیں اور میں ان سے باہر کی صفائی کرا رہی تھی کیونکہ باہر جو ہے میں نے جب سے سیٹ کیا تھا وہ بہت گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کی صفائی کرا لیتی ہوں اور آج کل بارشیں آندھیاں اور مٹی اتنی زیادہ تھی میں نے کہا اس کو ری ایرنج کرتی ہوں دو دن تک چودہ تک ہے پرٹکشن یہاں پر آندھیاں اور بارشوں کی میں نے کہا چلو چودہ کے بعد میں اس کو سین کو نہ پھر سے ری ایرنج کروں گی پیارہ سا سیٹ کروں گی اور بکرے کیلئی بھی ج درگا بنانی ہے تو مجھے سیٹ ہوں کرنا ہوگا نا اچھے جی تو میں ابھی بنانا رہی ہوں جی ناشتہ اور ناشتے میں میں بنانا رہی ہوں جے اوملیٹ اور تو کے میابی تھوڑا سا کھائی آملیٹ کھائل ہنی میں کھائی لیتی ہوں کیونکہ صبح صبح مجھے بریج یا روٹی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو میں تھوڑا سا بریج خالوں گی سوری میں اوملیٹ تھوڑا سا کھائی لوں گا اور تھوڑا سا میں منال کو دے دوں گی ہاف آف کر کے ہم لوگ کھا لیں گے کیونکہ ناشتہ ہم لوگ بہت ہی کم کرتے ہیں اور سونیا جو ہے وہ ہم سے پہلے ہی ناشتہ کر لیتی ہے تو صبح تو بس وہی چائے ہی ہوتی ہے باقی تھوڑی دیر بعد یہ ہے کہ ہم لوگ ناشتہ پھر کر لیتے ہیں اگر کرنا ہو تو وہ نہ ڈائریکٹ پھر ہم لوگ لنچ کر لیتے ہیں تو آج بیٹی کا موڑ ہو رہا تھا ناشتے کا تو اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں اور آج ہے جی میرے گھر دعوت اور میرے گھر آج گیسٹ آئیں گے وہ میں آکے سارا آپ سے شیئر کروں گی تو ان کے لیے آج مجھے دعوت کی تیاری کرنی ہے مجھے ڈیشز بنانی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں بیف چنگاری بوٹی کی ریسپی جس کے لیے بیف کی بوٹی میں نے یہ بونلس ہے سارا اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک گلاس پانی ڈال کے گلا لیا تھا ٹھیک ہے اس کا پانی بالکل آپ نے ٹرائے کر دینا ہے بوٹی گل بھی جانی چاہیے اور ثابت بھی رہنی چاہیے اب میں اس کی کر رہی ہوں جی میری نیشن اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی امیج ہاف ٹی سپون پسی امیج ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرہ مسالہ کا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا کا ڈالا ہے ٹھیک ہے اس میں دو چمچ چلے گئے جی دہی کے اور دو چمچ اس میں چلے گئے چلی سوس کی اور دو لیمن جو ہے نا وہ سونیاں کو میں نے دیئے وہ سکوز کر رہی ہے اس کے اندر اور اس میں تھوڑا سا چلا جائے گا دو چمچ ساملیں کہ میدہ اس میں میں ڈال دوں گے میدہ نہیں ہے تو کون فلور ڈال دیں کون فلور ویسے ڈالتا ہے لیکن کون فلور میرے پاس آج تھا نہیں تو میں نے میدہ ایٹ کر دیا ہے اچھا میں نے بیف جو ہے نا وہ میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ابھی میں بنا رہی ہوں تکہ شامی کباب جس کے لیے میں نے دو چکن کے پیسیز جو ہے نا جو 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 فلشی پارٹ ہوتا ہے بریس پیسیز جو ہوتے ہیں ان کو میں نے تکہ مسالہ صرف لگایا تھا میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تکہ مسالہ لگا کے میں نے اس کو گریل کر لیا تھا میں نے بہت بار گریل کرنا بتایا ہے میں نے گریل کر کے اس کا میرے شرشہ علاق کر رہی ہوں یہاں پہ آلو جو ہے نا وہ بوائل ہو رہے ہیں شامی کباب کے لیے ٹھیک ہے جی اور یہ میں زیرہ جو ہے یہ بھون کر اور تھوڑا سا پیس کر میں اس کو رکھوں گی کیونکہ یہ شامی کباب آلو والے جب آپ شامی کباب بناتے ہیں تو یہ مین انکریڈینٹ ہوتا ہے زیرے والا زیرے کو ذرا سا بھون کے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے اور آپ رکھ دیں اور آپ شامی میں ایڈ کریں تو اس کا بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے خاص طور پر آلو والے شامی ٹھیک ہے اب میں آلو والے شامی اور چکن والے شامی کی آپ کو بتا رہی ہوں ساری ریسپی تو جس کے لئے میں نے دو بریڈ جو ہے نا وہ میں نے لے لیے تھے ہلکا سا اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ وہ بلکل بریڈ جو ہے نا وہ بلکل سوفٹ ہو کے بلکل ایسے چورا چورا سی ہو جائے نا تو میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو میں چورا چورا سا کر لوں گی اچھا جی میں نے بریڈ کو چورا کر لیا اس کے بعد جو میں نے چکن جو کو بلکل شیٹ کر کے رکھا ہوا تا باریک باریک اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں چلے جائیں کہ سارے مسائلے اس میں ڈالوں گی میں نمک کٹی ہوئی مرچ پسی ہوئی مرچ ایک ایک چمچ چھوٹے والا چمچ میں ایڈ کیا ہے حلدی میں اس میں نہیں ڈالوں گی میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسائلہ ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے سفید مرچ ڈالی ہے دکنی مرچ جو ہوتی ہے اور تھوڑی سی میں نے کالی مرچ اس میں ڈالی ہے آپ اپنا حساب دیکھ لیجئے کہ میں ہر چیز اندازے سے ڈالتی ہوں لیکن آپ سمجھ لیں کہ تین آلو تھے اور دو پریس پیسیز تھے اس کے حساب سے میں نے ایک چھوٹے والا جو چمچ ہوتا ہے بلکل چھوٹے والا وہ میں نے یوز کیا تھا جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ میں بہت ہی چھوٹے والا چمچ استعمال کرتی ہوں وہ اچھا تین آلو میڈیم سائز کے میں نے وہ بھی بوائل کر لیے تھے اور وہ بھی گرم ہے تو اس لیے میں ان کو ایٹ نہیں کر رہی تھی تھوڑا سا میں نے ویٹ کیا ان کو تھوڑا سا ٹنڈا ہونے دیا تو پھر میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا میں اس کو کوٹ لوں گی مطلب کہ بلکل یہ مکس ہو جائے نا ہر چیز چکن آلو مسالے سب سب کچھ مکس ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اس کو کوٹنے کے بعد جو تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا تو میں نے اس میں سبز دھنیا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور اس کو میں بس مکس کر کے اور میں شامی بنا کے رکھ لوں گی اور بعد میں میں اس کو فرائے کر لوں گی آج میں نے پہلے کیونکہ کباب جب بنانے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کا کام تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے چیزیں ایٹ کرنی یہ وہ تو میں آج میں نے کہا میں نے کباب اور تکہ وغیرہ جو ہے وہ پہلے کر کے رکھ لیتی ہوں پھر میں مین کورس پہ بعد میں آؤں گی کیونکہ میٹھا جو ہے وہ میں آج ایک ہی بناوں گی اور کیونکہ آج کیک بھی ہے تو اس لیے میں میٹھا ایک ہی بناوں گی تو میں نے یہ مکس کر کے اور یہ دیکھیں سارے میں نے شامی کباب بنا کے رکھ لیے تھے اور ان کو میں فریچ میں رکھ لوں گی موسیقی موسیقی ایک چمچ میں نے سونس لیا ہے ایک چمچ دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے زیرا لیا ہے اللہ کے سوالوں گی اس کو میں کیا کروں گی اس کو ہلکا سا چلا دوں بینڈر میں لیکن اس کو پیسٹ اس کو پہوٹر نہیں بنانا اس کو پس سمیں لے کے ہلکا سمایے اس کو ابھی دکھاتے ہیں بس اس کو اس طرح کریں بس اس کو کریں اب یہ دیکھ لیں کہ پاورڈر نہیں ہوا سابت سابت ہے آدھ آدھ ہوں جکے اچھا جی اب اس میں چلا جائے گا حاف ٹی سپون میں نے اس میں میتھی دانا حاف ٹی سپون کالونج Akadala ہے ایک چمچ میں نے اس میں پسی ہوئی مرچ ڈالی ہے بھر کے چمچ ڈالی ہے اور ایک چمچ اس میں کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے میں نے اور ایک چمچ بھر کے میں نے سوکھا دھنیا جو ہے پیسہ ہوئا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اور اس میں ہاف ٹی سپون اس میں چلی گئی حلدی ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ پیس کے ٹھیک ہے اس کو مکس کر دیں اچھا اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں آگے عید آ رہی ہے تو اچار گوشت بنانے کے لیے آپ اس کو بنا کے اس کو ایک جار میں بنا کے رکھ لیں یہ سارا جو مسالہ ہے یہ ایک کیجی کا ہے ایک سے ڈیڑھ کیجی میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بڑا بہترین اس کا جو میجر میٹن وہ بہت اچھی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے لے لیا جی متن اور یہ میرا ایک کیجی سے زیادہ تھا ڈیڑھ کیجی سے کم ایک کیجی سے زیادہ تھا ٹھیک ہے اچھا میں نے برطن جی رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ایک آدھا کپ کے جتنا میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے بعد میں بنائی میں اگر مجھے لگے گا تو میں تھوڑا سا شاید اور ڈال دوں فیلحال کے لیے میں نے یہ ڈالا ہے اور اس میں چلی گئی جی پیاس جو کہ میں نے لے لی تھی تین پیاس تین درمیانے سائز کی اس میں میں نے ڈال دی ہیں اس کو تھوڑا سا میں کک کروں گی بہت زیادہ براؤن نہیں کروں گی بٹ اس اتنا کہ جیسے کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے نا تو اتنا میں کر لوں گی اچھا جی میں نے اس میں ڈال دیا جی مٹن اور اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد پھر اس میں میں باقی کی جیسے ڈالوں گی زیادہ اس کو میں بہت زیادہ نہیں بھون لوں گی بس اتنا کہ مٹن کا جو ہے نا وہ کلر چینج ہو جائے بس اتنا میں اس کو کوک کروں گی اس کو اچھی طرح سے کس دول لوں گی اس کو کلر تھوڑا چینج ہو جائے اچھا جی میں نے اس میں دہی ایک کپ بھر کے میں نے ڈالا تھا لیکن وہ کلپ مجھ سے کہیں میں سو گیا ہے اچھا دہی میں نے ڈال دی تھی اور میں نے اس میں کوئی پانی وانی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور میں نے سمیٹ مارٹا ڈال دیا تھے اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ یہ گھل جائے گا بس اس کو میں اب چھوڑ دوں گی اچھا جب میں بنانے لگی ہوں مکلائی چکن اور آپ اس کو مٹن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا جی سوہ کلو سوہ یا ڈیٹھ کلو چکن ہے میں نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس میں ڈال دی یہ پسی ہوئی میچ میں نے ایک چھوڑ بھر کے آدھا چھوڑ میں نے اس میں کوٹی ہوئی میچ ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں چلا گیا سالٹ سالٹ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں آدھا چھوڑ ڈالا تھا ونہ زیادہ ہو جائے گا آدھا ہی چھوڑ میں نے اس میں حلدی کا ڈالا ہے آدھا چھوڑ میں نے اس میں پیسا ہوا دھنیا اس میں ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کروں گی جی میرینیٹ اور اس میں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا اس کو میرینیٹ کر کے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو مسالہ لگا دیا ہے ادھر بیٹ بھی وہ ساری بٹن اچار گوشت بھی ہو رہے تو ابھی مجھے میٹھا بھی بنا رہے ہیں چاول کی تیاری بھی کرنی ہے ٹائم کم ہے اچھا یہ مسالہ میں بنا رہی مغلائی چکن کے لیے جیس میں یہ چار پانچ میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں یہ ایک موٹھی چلا گیا ہے سبز دھنیاں دھولا ہو ٹھیک ہے یہ چلا گیا جیس میں ڈاؤن پیاس یہ تقریباً ہوں گے کچھ تین چار بڑے پیاس کے ہوں گے آپ کو پتہ براؤن کر کے پھر وہ بات میں رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چلا گیا اس میں کھوپرا اچھا یہ اس میں ڈال دیا میں نے اس میں چلا گیا جیس کھوپرا اب اس میں دو چومچ بادام یہ پیسے ہوئے بادام میرے پاس پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نے بھر کے ڈال دیا ہیں دو چومچ بلکے میں تین ایٹ کر دیا اچھا اس میں چلی گئی جیس دہی آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ میں باد میں اس میں ایٹ کروں گا اس کو کر لیتے ہیں جی بلینڈ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا میں اس میں ڈال دی ہوں جی آدھا کپ آئل کیونکہ اس میں دیسی گھی بھی ڈالوں گی نا میں تو ابھی میں اس لیے اس میں کم ڈالا ہے آدھا کپ ڈالا ہے اچھا تیل کے ڈالتے ہی میں اس میں ایک پیاس میں نے باریک چاپ کر لی ہے میں نے اس میں وہ ایٹ کر دیا اس میں ڈالیں گے میں نے اس کو بہت بار اس کو بنایا لیکن ریسپی کبھی شیئر نے کیا اچھا اس کو ابھی جی کریں گے لائٹ سا گولڈن سا کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے مرینیڈ چکل پھر اس میں ڈالیں گے اچھا یہ جو پیسٹ ہے نا یہ دیکھ لیں یہ میں نے پیسٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے بادام کا پاودر ڈالا ہے ثابت بادام ہو تو وہ ڈالیں ادھا کپ میں نے دہی ڈالی ہے پانچھے میں نے ہری میچیں ڈالی ہیں ایک مٹھی میں نے اس میں سبز دھنیا کا ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں کھوپرا ڈالا ہے گریٹیڈ کوکونٹ اور دہی اس میں گئی اور تھوڑا سا پانی ڈال کرنا میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ بیسک مسالہ ہے مگلہ چکن کا ٹھیک ہے جی اچھا میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے دو سٹکس میں نے ڈالی ہیں سینمن کی بڑی رائچی میں نے دو ڈالی ہیں اور چارچے لونگ میں نے اس میں ڈال کے اور میں نے اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال دیا ڈال دوں گی میں وہ جو مسالہ میں نے ابھی سارا مکس کر کے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں اس میں ڈال دوں گی اس میں اس میں ڈال دوں گی اچھا میں اس کو بھون رہی ہوں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اسمال کری ہوں نہیں ہوں اس میں ڈال دیں گی اور جو ٹھکن کھا رہا ہے اس کو دھکن جاؤں ناگ کر ٹھکن میں انھوں گی کریں اس میں حال نکھایا جو چھیکن جیسے اُھٹکن میکنی نکھا ہے ڈال دیں گی پھر میں ملتا ہے ملتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو بس ڈھک دوں گی اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا یہ بھی گلے گا یہ ملتا ہے آیا اچھا یہ چکن جو ہے وہ گل چکا ہے تو میں اس میں آدھا کا کٹنی کریم اٹ کریں نیشے میں بند کرریوں جب میں سب کرنے لگوں گی پر اس میں ڈالوں گے دیسی کی اور سبجھنیا مرچیں اور ادھرک ڈالو جو ٹھیک ہے ابھی میں اس کا خلیم آف کریں یہ ڈال ہو جکہ اٹھ چکا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اچھا اس کا بھی یہ ہے کہ روشت ابھی کچھ ہے اچھا بھی کچھ ہے اچھا میٹھا جو ہے وہ میں بہت ہی سمپل سا بنا رہی ہوں میں نے مینگوز کاٹ لیے تھے تھوڑی سی میں نے اس میں پیسی اوچینی ایڈ کی تھی اور اس میں میں کریم ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس پانچ چھے مینگو تھے اور میں نے دو پیکٹ جانا وہ میں نے کریم کے ڈالیں اس میں اس کو اچھا طرح سے مکس کر کے اور اس کو بس فریج میں رکھ دوں گی یہ بہت ہی سمپل سا چھٹ پٹ سا بننے والا میٹھا ہے تو مینگے بنا لوں گی اور میں نے جیسے کہ سٹارٹ میں ہی بتایا کہ میٹھا میں بہت اعتمام سے نہیں بنا رہی کیونکہ کیک بھی ہے تو پھر کھائے نہیں جاتا ہے تو اگلے دن سارا ویسٹ ہو جاتا ہے اس لئے میٹھا میں نے ایک ہی بنایا تھا اور بس میں اس کو بھول میں ڈال کے اور فریج میں رکھ دوں گی اچھا ابھی جو ہے وہ سلاد میں بنا رہی ہوں کچومر سلاد بنا رہی ہوں تو اچھا لگے گا اس کے ساتھ اچار گوش کے ساتھ چاب لنگ کے ساتھ بہت اچھا لگے گا تو میں نے اس میں کھیرے کٹ لیے تھے ٹماٹر پیاس میں نے باریک باریک جو ہے نا وہ بھی میں نے کٹ کے نا پھر اس کو پانی ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اس سے نا اس کی جو کڑوا پنے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں دھنیا ڈالا ہے اور لیمن ڈال کے بس اس کو مکس کر کے اور بول میں ڈال کے وہ بھی رکھ دوں گی یہ بھی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی میں ساتھ ہی میں ڈن کر دوں گی اور رائتہ میں بہت ہی سمپل سا بناوں گی میں نے بس دہی کو پھینٹ لیا تھا اور اس میں میں نے ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے وہ بھی میں نے بنا کے رائتہ بھی رکھ لیا تھا اچھا ابھی میں نے دیکھا ہے کہ میں جب وائس وبر کری دی تو میں نے تھوڑا سا آلیو وائل ڈالا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایسے کالا کالا نہیں ہوگا سیلڈ جو ہے وہ ذرا فریش رہے گا تو میں نے آلیو وائل تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا تھا بس ان کو کلنگ چڑھا کے اور میں فیش میں ڈال دوں گی بہر جی بڑے مزے کی بڑی پیاری بیاری بارش ہو رہی ہے میں بس فریش ہونے لگی تھی تو منہ سونی نے بتایا کہ بارش ہو رہی اور بہت ہی پیاری بارش ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں اوہوہوہ بڑی پیاری بارش ہے ماشاءاللہ سے آج میں نے یہ دھوئے اور بارش آگے ہٹائے نہیں ہے میں نے کچھ تو جی تیاری میں نے کر لی ہے اور میں نے پہنا ہے بلیک سوٹ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا یہ بلیک سوٹ میں نے یہ پہنا ہے اور بس تھوڑی ہی دے میں کیسٹ آنے والے ہیں چاول میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں یخنی ان کی بن رہی ہے اور بس اس میں چاول ڈالنے ہیں وہ بھی ڈن ہو جائیں گے باکہ ہر چیز ریڈی ہے کھانا جب لگاؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ کھانا کیسا بن ہے اور آج گرمی نے تو مت مار دی ہے قسم سے اتنی کوئی حفظ ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے جس کی حق نہیں چاولوں کی آپ کو پوزیشن دکھا دوں یہ دیکھیں پانی میں نے ڈال دیا ہے یہ خنی پک رہی ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں یہاں تک ڈن کر کے میں اس کو بند کر دوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی میرے گسٹ آئیں گے وہ چائے شاہ پینگے یا کوئی ڈرنک لیں گے تو میں پھر اس میں یہ چاول ڈالوں گی ٹھیک ہے میں پہلے نہیں بناوں گی اس کو ابھی میں اس کو بند کر رہا کیونکہ اگر ابھی میں نے بنا لیے اور کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی یا انہوں نے کہا ہم کھانا لیٹ کھائیں گے تو پھر چاول جو ہے نا اور بلکل تھنڈے ہو جائیں گے یہ ہے یہ ہے جی میرا چار گوشت ہمیں ڈی شاوٹ کروں گے تو آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا مغلائی چکن اور کباب اور وہ فرائے کر لینے ہیں میٹھا بھی ڈل ہے تو بس یہاں بھی برطن برطن لگا لیے ہیں بہت لگ رہی تھی میں نے کہا چلو تھوڑے بہت یہ کھا لوں Magak پالے سے ہمارے پیش ٹھیکنڈے ہمارے پیش ٹھیک 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 ملہ گیا تھا اسانی سے ہوا کیوں گیا تھا ہوا کی کوئی ڈی behöço میرے گھر گیسٹ اور سبسکرائبر بھی ہیں ان کا اپنا چینل بھی ہے لیکن یہ سامنے بلکل نہیں آتی ہیں ابھی ابھی جیسٹ آئی ہیں اور پھر تھوڑی دیر تک میں بات کرتے ہوں ابھی یہ امی لوگ آگئے یہ بھی بوٹی جائے ہمیں فرائے کریں ایسے ہی پانی ڈرائے ہوا تھا تھا تھوڑا سا گریوی ایسے گاڑی سی ہو گئی تو میں اس میں سبس مرچیں ڈال دیتی سبس دھنیا ڈال دیا تھا بس اور میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا اور سبس مرچے میں میں نے اچار مسالہ نہیں بڑھا تھا میں نے ایسے ہی ہلکا سا کٹ لگا کے چیرہ لگا کے میں نے وہ ڈال دی تھی سبس مرچے بس میں نے اور کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے کہا بتا دوں گئی ریسی بھی میں کٹ بڑھنا ہو جائے سا پہ ہے لیکن میں میں اور تیقل کی ہے لیکن سوں گیا تھے سوں گاتار دیں تو انشاءاللہ ہم نے وہ مکس ہی بھی س کا رکھنا تھا موسیقی 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 سے جو جہاں بھی ڈال کے کھا لیں کیونکہ گھر چھوٹا ہے تو اور ڈائننگ ڈیبل بھی بہت چھوٹی ہے تو پھر اگر زیادہ آتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں پہ جس کو جہاں جگہ ملتی بھی کمفرٹیبل ہو کے آرام سے بیٹھ جائے اور سب لیڈیز ہی تھی تو ایسا کوئی ایشو بھی نہیں تھا تو کچھ تو بیٹرون میں بیٹھ گئے کچھ لاؤنج میں بیٹھ گئے تو کچھ ڈائننگ ایریا میں بیٹھ گئے اور فیس کسی نے نہیں دکھایا کیونکہ ابھی سب نئے نئے ہیں اور کوئی فیس نہیں دکھانا چاہتا تو اس لئے میں نے فیس نہیں دکھایا اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے زبردستی فیس دکھاؤں تو ملیں گے ملیں گے یہ ہے جی آہ شفق ان کا نام ہے اور ان کے چینل کا کیا نام ہے بلوگ بڑی رہا اور یہ میرے ہم سائے میں رہ دیتی اور کب سے ملنے کا کہہ رہی تھی میں نے کہا چلو اب مل لیتے اور بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں یہ ان کی بیٹی ہے چھوٹی سی بریرہ شونا بی بی اور یہ ان کی سسٹر بھی ساتھ آئی ہیں شکر ہے ورنہ یہ آتی نہ شاید اکیلے نہ آتی اور ماشاءالس یہ تو خیر ڈاکٹر بن رہی ہیں بن گئی ہیں بلکہ ہوس ڈاک کر رہی ہیں اور یہ فیس نہیں دکھانا چاہتی ہی اس لئے میں کا فیس نہیں لیا اور اچھا خانہ آپ کو کیسا لگا ہے بہت زیادہ چلو اور آپ بہت زیادہ اچھی ہیں بہت زیادہ خوش ہوئی آپ سے ملکہ Thank You مجھے بہت خوش ہوئی ہے Thank You so much Thank You فاسک لیا کہ ایک شرنٹ کیمرے سے پنا لو نا میں سامنے بھائی چیز ہمیں وہی لگا لینا پاگل ہاں ہاں اچھا ایک پکچھر ہم دونوں کے ساتھ میں ہم دونوں کے ساتھ میں پچھر بنائیں بیچ میں ایک چھنے سے آپ دونے ایک سائٹ پر آجیں ہاں 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 اینے کوئی نے دوبانے تکرے ایک پکچھنے ایک سکتے خرد ہے وہاں برسی اینے درسی رہنا پھر جائے نا آجیں آجیں میں تو ایسے ویڈیو بنا رہی ہوں اور آج شازی کی ففٹی کے کی سیلیبریشن بھی تھی اور وہ بھی ہم نے مل کے کر رہی تھی اور ظاہر ہے اس کے ساتھ سبسکرائبر نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا تو سبسکرائبر اور یوٹیوبر کے ساتھ ہی ہم لوگ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بس یہیں پہ ہی اپنی ویڈیو کا میں اینڈ کر دوں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اللہ حافظ جی اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ جی بائی بائی چاہ، نہیں دو لو اللہ حافظ جی بہت خیار رکھے لگے ہم نے آپ کو پیانا ہوئے ہیں ہی جی تو کوئی شایر اور سبسکرائی بہت کو کشد تہلید جی對و بہت خیار رکھے تو تمام ملکا ہے اچھا امی نے آج با پیارا سوت پہنا ہوئے ہیں آج انہیں سوتوں نہیں ملکا ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا سا دپٹہ ہے اور یہ پیور کا سوٹ ہے بڑا پیارا امینے دو سوٹ پہنے ہوئے اور بہت ہی پیارا لگ رہا آج امینے میری بہت پیاری لگ رہا ہے امینے میرے پنجاک ہے ٹھیک انتہاں کیا فیلتی نا پیر دسونا تو کیا فیلتی نا پیر پوشی فیلتی نا پیر